موسیقی 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 ہر طرح کی تعریف کا جتنی بھی تعریف کی قسمیں ہو سکتی ہیں جو بھی تعریف ہو سکتی ہے سب رب العالمین کیلئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورة القصص میں ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُقْمُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ وَهِي اللہ ہے اس کے علاقے کوئی سچا معبود نہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ اول وآخِر ابتداء میں آخر میں رب العالمین ہی کی تعریف ہے اور وقی تعریف کا مستحق ہے قرآن مجید کی بہت ساری سورتوں کا آغاز ہی اللہ رب العالمین کی حمد و سنا سے ہوا ہے اللہ تعالی نے سورة الفاتحہ کا آغاز سورة الانعام سورة الكاف سورة السبار سورة الفاطر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سورتوں کا آغاز ہی اپنی حمد و سنا سے کیا ہے کچھ سورتوں کا اختام سورة فصلت سورة بن اسرائیل سورة صافات یہ سورتیں ہی اللہ رب العالمین کی حمد و سنا سے اختام پر زیر ہوتی ہیں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین اپنی تعریف سے متعلق قرآن مجید میں کئی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل الحمدللہ قل الحمدللہ سورة انقبوت وغیرہ میں کہ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیں کہ الحمدللہ یہ چھوٹا اور موٹا جملہ نہیں ہے یہ سیدھی سادھی بات نہیں ہے پوری کائنات میں ہوتے ہوئے کاموں کو اپنے سامنے رکھیں جتنی آپ کی طاقت ہے پھر دیکھیں اور کہیں الحمدللہ اپنے نفس کو سامنے رکھیں اپنے بدن کو سامنے رکھیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو سامنے رکھیں روزانہ کے آپ کے ضروریات پوری ہو رہی ہیں آپ کے سامنے رکھیں آپ کی زبان سے کونسا جملہ نکلے گا الحمدللہ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں اللہ رب العالمین سورة الغافر میں ارشاد فرمایا ہوا الحی لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصنالہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین وہی جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا لا یموت وہ زندہ ہے اور اس کے لئے کبھی موت نہیں لا الہ الا ہوا اللہ کے لئے کوئی سچا معبود نہیں کوئی معبود برحق نہیں کوئی اصلاح نہیں اس کی بات کی جائے الہ کہلانے کی کوئی قابل نہیں فدعوہ مخلصنالہ الدین تم اس کو پکارو دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کوئی اسے مانے کوئی نہ مانے وہ الغنی الحمید اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قطعا ہماری عبادت کی ہماری دعاوں کی ہماری حمدلسنہ کی ہمارے سجدوں کی اسے ضرورت نہیں وہ قابل تعریف ہے وہ بے نیاز ہے اللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف کا قابل ہے اللہ رب العالمین چونکہ قابل تعریف ہے قابل حمدلسنہ ہے اس کا ہر عمل لائق تحسین ہے اور وہ ہمارا خالق ہے کیوں نہ ہو تو وہ اپنی تعریف کو پسند بھی کرتا ہے محتاج نہیں ہے لیکن رب العالمین اگر کسی کو تعریف کرنے کا موقع دے دے رب العالمین کی اس بندے کے حق میں بھی بہتر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تعریف پسند کرتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جسے تعریف سب سے زیادہ پسند ہو مدح سب سے زیادہ پسند ہو سب سے زیادہ محبوب ہو اسی وقت اللہ کی ذات ہے جسے اپنی تعریف سب سے زیادہ پسند ہے اسی لئے اس نے اپنی خوب تعریف کی اللہ رب العالمین اپنی تعریف کے اعتبار سے وہ لائق تو ہے ہی وہ اللہ رب العالمین ہے یہ ہمارا اپنا تفسرہ نہیں ہے یہ اللہ کی ذات ہے لیکن رب العالمین اپنی حمد و سنہ کو پسند بھی کرتا ہے ہم اسلام لائے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہماری روزانہ کی عبادت ہمارا چلنا پھرنا رہ رہے کہ ہم کو جو نعمتیں ملتی رہتی رب العالمین کی ہم کو اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہئے کہ اللہ نے ہم یہ عطا کیا یہ عطا کیا حتی کہ ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں وہ خود اپنے آپ میں ایک نعمت ہے آگے بڑھنے کی طاقت دے اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری زبان کو جاری رکھا اللہ کی تعریف کے لئے حمد و سنہ کے لئے ہمارے ایک عظیم عبادت نماز کو لئے لیجی اللہ اکبر تکبیر تحریم سبحانک اللہم و بحمدک و تحال جدوک و لا الہ غیرک دعا والاستفتاہ ہے یہ یہ خود دعا جس سے نماز کی ابتدا ہو رہی ہے رب العالمین کے حمد و سنہ سے پھر سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومی الدین ایاک نعبدو ایاک نستانی سب رب العالمین کی تعریف ہم رکو میں جاتے ہیں اللہ اکبر رکو سے اٹھتے ہیں اس بات کا ہمیں شعور ہونا چاہئے رکو سے اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہو اللہ نے اس کی تعریف سنی جس نے اس کی تعریف کی ہم اپنے تعریف میں کتنے مخلص ہیں کتنے سچے ہیں کتنے باشعور ہیں کتنے سنجیدہ ہیں اور کس قدر سمجھ کر کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں سمع اللہ اللہ نے سن لیا لمن حمدہو جس نے اس کی تعریف کی ہم نے اگر اس کی تعریف کی تو رب العالمین ہماری تعریف سنتا ہے ہماری تعریف کی بنیاد پر رب العالمین ہمیں عجر بھی عطا فرماتا ہے ہم رکو سے اٹھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ خود ایک مستقل تعریف کا ایک جملہ ہے ربنا لک الحمد اے ہمارے رب حمد و تیرے ہی لیے ہے حمدن کثیرا خوب تعریف ہے تیری اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرنا اللہ رب العالمین کے حمد و سنا بیان کرنا ہماری پوری نماز اس سے عبارت ہے پوری نماز اس سے بھری ہوئی ہے ہم تشہود میں بیٹھتے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ہم تشہود میں بیٹھتے ہیں ابتدا کسی ہوتی ہے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات ناظرین اکرام پھر ہم سلام پھیرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام السلام کے ذریعے سے السلام علیکم و رحمت اللہ ابھی کچھ قبل میں نے کہا تھا کہ پوری نماز اللہ رب العالمین کے حمد و سنا سے بھری ہوئی ہے ہم رکو سے سر اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کمانا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ السلام کی جس میں ایک صحابی کا عمل بتلایا گیا ہے ایک صحابی نے رکو سے سر اٹھایا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی جم کی تعریف کی اور رب العالمین کی اس حمد و سنا کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قابل غور بات ہے وہ حدیث مبارکہ کیا ہے وہ بتلانے سے قبل ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا گیا اس حدیث مبارکہ میں ایک صحابی کا واقعہ مذکور ہے وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی رفعہ بن رافع رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں گئے ہم بھی رکو میں گئے آپ نے جب رکو سے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا سمیع اللہ لی من حمیدہ تو میں نے کہا ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی ربنا ولک الحمد اے ہمارے رب ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے حمداً کثیراً خوب تعریف جب میں نے یہ جملہ کہا آپ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے پوچھا من المتکلم کس نے گفتگو کی نماز میں کس نے اس طرح کی کلمات ادا کیے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کہی دیا بات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو بضعاتو وسالاثین ملکن یبتدرونہا ایہم یکتبوہا اول میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے پر بازی لگا رہے تھے ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ کون اس جملے کو لکھے گا کون سب سے پھلے اس جملے کو نقل کرے گا اور اللہ کے ہاں لے کر جائے گا اللہ اکبر شعور کے ساتھ آگہی کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ معنی مفہوم پر نظر رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کو جان کر کے اگر کوئی یہ کہے ربنا ولک الحم حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوگی آپ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو بضعاتو وسالاثین ملکن یبتدرونہا ایہم یکتبوہا اول کتنی فضلت کی بات ہے اس جملے کی اس کلمے کی ساتھ میں اس کلمے کو ادا کرنے والے کی کس قدر انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس جملے کو ادا کیا ہوگا کتنا ان کے اندر احساس رہا ہوگا رب العالمین کی کبریائی اور عظمت کو جان کر کے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کے حمد و سنا ہماری زبانوں پر جاری ہونے چاہیے ہمارے دل میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے شعور کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ معنی مفہوم معلوموں میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا ادا کر رہا ہوں میں کس کی تعریف کر رہا ہوں اور پھر اپنے زبان سے بھی اس کا استعمال ہونا چاہیے زبان پر بھی وہ کلمات جاری ہو جانے چاہیے اللہ رب العالمین کے حمد و سنا ایک تو ہماری زبانوں پر عام ہے پھر ہم کسی کو پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ہے اپنے جگہ پر الحمدللہ یہ اچھی بات ہے جہاں تک ہو سکے رب العالمین کے جو تعریف ہے عسر میں یسر میں مشکلات میں آسانیہ میں ہر وقت ہونی چاہیے اور اس کا لحاظ بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جہاں تک ہو سکے ایسے کلمات ادا کیا جائیں جو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں یا آپ علیہ السلام نے جو آپ پر وحی نازل ہوئی اس کی روشن میں آپ نے ہم کو سکھایا ہو قرآن وہ بھی وحی حدیث مبارکہ وہ بھی وحی حدیث مبارکہ میں جو جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں اللہ کی تعریف کے حق میں وہ بالخصوص ہمیں یاد ہونی چاہیں اور وہ بھی ہمیں کرتے رہنے چاہیں ابھی جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کی تھی رفعہ بن رافع کی رضی اللہ عنہ وہ صحیح بخاری کی ہے ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نہیں مسلم میں لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد سنن کی کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے اس میں کچھ اضافی جملے بھی موجود ہیں یہ کہتی ہے کہ میں مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی فجر کی نماز ہو گئی آپ علیہ السلام مجھ پر سے گزر گئے مجھے دیکھا آپ نے اور چلے گئے پھر دوحا کا وقت ہوا اشراق کی میں نے نماز پڑھی وہیں پر میں بیٹھی ہوئی تھی پھر آپ علیہ السلام آئے میں وہیں پر تھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مازلتی علی الحال اللتی فارختو کی علیہ میں صبح سے لے کر کے اب تک جو تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہیں اسی حالت میں ہو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ رب العالمین کی تذبیع میں رب العالمین کی حمد و صنع میں رب العالمین کی ذکر میں وہ مشغول تھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے لے کر اب تک میں نے صرف چار جملے پڑھے ہیں اللہ رب العالمین کے حمد و صنع میں اور اس کو میں نے تین مرتبہ دہر آیا ہے اگر تم بھی اتنا ہی پڑھ لیتی تو اس وقت سے لے کر کے اب تک جتنا تم نے ذکر کیا ہے جتنے تم نے کلمات ادا کی ہیں ان سب پہ بھاری پڑ جائیں گے اور ان سب کیلئے کافی ہو جائیں گے وہ جملے کیا ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا سبحان اللہ و بحمد عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته یہ جو جملے ہیں چھوٹے چھوٹے چار جملے اس کو پڑھنے میں بھی آدمی ہلکا محسوس کرتا ہے ہلکے پھل کے انداز میں ادا کر لیتا ہے زبان پر بہت ہی ہلکے پھل کے جملے ایک اور جو بھی جملے ہیں جو دو جملے ہیں جنہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الاررحمن خفیفتانی حلاللسان تقیلتانی فی المیزان جو سعی بخاری کے آخری حدیث ہیں وہ ایک الگ حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم لیکن یہاں جو آپ علیہ السلام میں انہی جو جملے سکھایا تھے چار جملے یہ بھی ہلکے پھل کے کتنا وقت لگتا ہے اور ایک لمبہ فاصلہ گزر گیا ایک لمبی مدد گزر گئی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ذوحہ سورج کے نکل جانا سورج کا طلوع ہو جانا اس کی بات کا واقعہ کم ہو بیش ایک آدھ گھنڈے کا واقعہ ہے اس میں ایک چار جملے تین مطبع ادا کرنا کتنا وقت لگتا ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں دو منٹ میں تین منٹ پر پڑھے جانے والے جملے سبحان اللہ کی و بحمد عدد خلق اللہ رب العالمین کی حمد و سنا تمام تعریف رب العالمین کیلئے ہیں اللہ رب العالمین کے ذات بے عیب ہے کوئی نقص نہیں اس کی اتنی تعریف جتنی کی اس کی مخلوقات ہیں اس کی مخلوقات کتنے ہیں سوائے رب العالمین کے کسی کو نہیں معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی تعریف جتنی پسند ہے جتنی رب العالمین کو پسند ہے جتنا رب العالمین چاہتا ہے اتنی رب العالمین کی تعریف اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے یہ اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں وزن کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھاری مخلوق اللہ کی اللہ کا عرش ہے سب سے بھاری مخلوق سب سے زیادہ وزن سب سے زیادہ باوزن مخلوق یعنی بوجھ کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا زیادہ اتنا وزن ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے سب سے زیادہ وزن اللہ نے اللہ کے عرش میں رکھی اللہ کے عرش اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے ایک مخلوق ہے لیکن سب سے زیادہ باوزن مخلوق ہے اس کے برابر رب العالمین کی تعریف ناظرین اکرام یہ چھوٹے چھوٹے جملے رب العالمین کی تعریف کے حق میں آپ علیہ السلام نے آپ کی اہلی محترمہ کو سکھایا اور ان کے واسطے سے ہم سب کو یہ حدیث ملی تو یہ جملے رب العالمین کے حق میں ہم ادا کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی ہم نے بہت تعریف کی ناظرین اکرام رب العالمین کی خوب تعریف ہونی چاہیے اور بہترین کلمات میں اس کی تعریف ہونی چاہیے اچھے کلمات میں اس کی تعریف ہونی چاہیے ہم بحیثت انسان ہونے کے اپنی تعریف خود کرنا چاہتے ہیں اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں یہ ہر ایک انسان کی فطرت ہے ہمارے اپنی تعریف میں ذرا سی کمی بیشی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری تعریف جتنی ہونی چاہیے ہم ہماری تعریف کے جتنے مستحق ہیں ہمارے حق میں جتنے اچھے کلمات ہونی چاہیے اگر اس میں کمی بیشی ہو جائیں ہم ہمارے حق میں ایک عائب سمجھتے ہیں ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے کسی نے ہماری تعریف تو کی لیکن خاطرخہ تعریف نہیں کی جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے ہماری تعریف میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے تب بھی ہم بیزار ہو جاتے ہیں جتنی تعریف ہونی چاہیے کسی نے ہمارے کام کے صرف کچھ تعریف کر دی پورے ہماری تعریف نہیں کی تو تب بھی ہم بیزار ہو جاتے ہیں ایک طرح سے اداس ہو جاتے ہیں جبکہ ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وہ کام کاج ہمارا کردار ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے اللہ نے ہمیں آتا کیا ہے ہم میں کے کوئی صاحب علم ہیں کوئی ہنرمند ہیں کوئی بہت سارے فنون جانتے ہیں کسی کو زبان پر مہارت ہے کسی کو بوجھ اٹھانے پر طاقت ہے کسی کو کچھ کسی کو کچھ کوئی پڑھانے کے قابل کوئی کسی کا علاج کرنے میں قابل کوئی کسی کے مسائل حل کرنے میں قابل کوئی لوگوں کو لے کر چلنے میں قابل کوئی انفرادی زندگی گزارنے میں قابل کوئی گھر کا سرپرست بن جاتا ہے پورے گھر کو چلانے کے قابل بہت ساری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو علا غلق طرح کی صلاحیت عطا کی ہے ہم کو اللہ نے اس صلاحیتیں عطا کی ہیں اس کے باوجود ہم ہمارے اپنے کام کی تعریف کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں سننے کو ضروری سمجھتے ہیں اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے انسان جو اللہ نے انعامات سے نمازہ ہے اس کی تعریف کی جائے یہ ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری صلاحیتیں ہمارے اپنی ذاتی نہیں ہیں اللہ نے عطا کی ہیں ہم کو اللہ نے دی ہیں ہم کو تو اللہ کی کتنی تعریف ہونی چاہیے عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ حمد اللہ کی حمد و سنام ایسی تعریف کو کہتے ہیں اور حمد ایسے کردار کو کہتے ہیں جو کردار کی انسان اپنے ذاتی طور پر کرے اپنے اختیارات میں کرے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے کسی اور دولت سے نوازا ہے وہ اپنے طرف سے اٹھ کے آتا ہے اور لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے یا لوگوں پہ وہ مال خرچ کرتا ہے یا وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ایک آدمی آگے بڑھ کر کے لوگوں کو راستہ بتلاتا ہے گویا کہ یہ اس نیک کام کو اس اچھے کام کو اس نے اپنے ذاتی طور پر کیا ہے ارادہ بنا کے کیا ہے یہ ایک الگ تعریف ہے لیکن ایک آدمی اپنے آپ میں خوبصورت ہو جاتا ہے ایک آدمی اپنے آپ میں ایک بڑے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے ایک آدمی اپنے آپ میں کچھ ایسی اسے صلاحیتیں مل جاتی ہیں جو اس کے اختیار کے باہر کی چیزیں ہیں اختیار کے باہر کی چیزیں ہیں آدمی رنگ روپ میں خوبصورتی میں اپنی طرف سے لے کر نہیں آتا ہے وہ رب العالمین دیتا ہے اس کو ایسی تعریف کیا ہے اس کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں اس لئے کہ وہ اس کے اختیار کے باہر کی چیزیں اگر بسطورت ہو جاتا تو اس میں اس کا معاملہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے وہ بنایا ہے ہاں وہ ذاتی طور پر کسی کی مدد کرتا ہے وہ اس کا اختیار ہے وہ قابل تعریف بات ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو جوہر رکھا ہے اس نے استعمال کیا اس کو رہا معاملہ ظاہری حسن اس کا ذاتی نہیں ہے کوئی آدمی اختیار کر کے کوئی آدمی اپنی اختیار کو استعمال کر کے خود اپنے ذاتی طور پر کوئی نیکی کا کام آگے بڑھ کے کرتا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ظاہر بات ہے ایک انسان ذاتی طور پر جب کرے تب بھی وہ اس کا اپنا ذاتی حقیقی معنوں میں نہیں ہے اس لئے کہ اسے چلنے کی دیکھنے کی کرنے کی دلوں میں ارادہ بنانے کی نیکیوں کے طرف اسے آگے بڑھانے کی یہ قوت بھی اسے اللہ نے دی ہے تو اس اعتبار سے حقیقی معنوں میں قابل تعریف رب العالمین ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو حمد کے قابل ہے حمد کی لاعق ذات ہے تو ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کی خوب تعریف ہونی چاہیے ہر لمحہ تعریف ہونی چاہیے اس کا ہماری زندگی میں بہت بہترین اثر پڑتا ہے ہماری روح اچھی ہو جاتی ہے اللہ سے ہم قریب ہو جاتے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی زندگیوں کی بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے الجھنے ہیں ہماری زندگیوں میں مشکلات بہت ہیں ہماری زندگیوں میں ٹینشن بہت ہیں ہم ہماری زندگیوں میں بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں دکھ محسوس کرتے ہیں ان سب کا علاج بھی اللہ کی تعریف ہے لیکن یہ کیسے ہماری زندگی کے جو بے شمار مسائل ہیں اللہ کی تعریف سے اللہ کی حمد و سنہ سے وہ مسائل دور ہو جاتے ہیں یقیناً دور ہو جاتے ہیں مشکلات سے راحت ملتی ہے یقیناً راحت ملتی ہے لیکن کیسے کیسے راحت ملتی ہے اس کے دلائل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری باتوں کو اس ایک نشیس میں رکھیں انشاءاللہ آنے والے نشیس میں اس موضوع کو کہ رب العالمین کے تعریف سے ہماری زندگیوں میں کتنے راحت ملتی ہے مشکلات کیسے دور ہوتے ہیں اس کو آنے والے نشیس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ